السلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ دیکھو سٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ہم کس طریقے سے نائٹرو بینزین کے ریزونیٹنگ سٹکچر یا ریزوننس سٹکچر یا کنٹریبیوٹنگ سٹکچر کو کس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریزونیٹنگ سٹکچر آف نائٹرو بینزین بچوں یہ دیکھو سب سے پہلے میں نائٹرو بینزین کا سٹکچر بناتا ہوں یہ ہوتی ہے جی نائٹرو بینزین آلٹرنیٹیو دبل بونڈ سنگل بونڈ بچوں یہاں کیا لگا ہوتا ہے ہمارے پاس ن او ٹو گروپ کوچھے اس طریقے سے یہ نیگٹیو چارج یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی دبل بونڈ یہاں اور یہ جو نائٹرو جن ہوتا ہے اس پہ کیا چارج ہوتا ہے پوزیٹیو آپ جانتے ہو نائٹرو جن میکسیمم تین بونڈ بناتا ہے جب چار بونڈ بنا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا لون پیئر شیئر کیا ہو ہے اور تب نائٹرو جن پہ کیا چارج ہوتا ہے پوزیٹیو چارج تو بچوں یہ بیسیگلی سٹکچر ہوتا ہے نائٹرو بینزین کا اب میں اس کے اور کنٹریبیوٹنگ مور ریزونیٹنگ سٹکچر بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہے سب سے پہلے ایک بھائی یاد رکھئے گا اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو ایک فینول اور فینو اکسائیڈ آئین کے ریزونیٹنگ سٹکچرز بنا کے دکھائے تھے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اوپر بنزین کے جو گروپ لگا ہوا ہے وہ ہے الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ اس لیے وہ الیکٹران دے رہا تھا کس کو بنزین کو لیکن اس ٹائم بچوں یاد رکھئے گا یہ جو نائٹرو گروپ ہے نائٹرو جن پہ پوزیٹیو چارج ہے یہ بنزین سے الیکٹران کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹران ویڈڈرہ گروپ تو یاد رکھئے گا بنزین پہ یہ جو نائٹرو گروپ ہے یہ کونسا ہے الیکٹران ویڈڈرہ تو ہم اب ریزونیٹنگ سٹکچرز بھی کونسے والے بنائیں گے ویڈڈرہ والے تو غور سے دیکھو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے بچوں کہ یہ جو پائی بانڈ ہے یہ نکل کے یہاں شفٹ ہوتا ہے جیسے ہی یہاں جائے گا نائٹرو جن پانچ بانڈ بنانا شروع ہو جائے گا تو بچوں کیا ہوگا یہ جو پائی بانڈ ہوتا ہے یہ بھی ڈی لوکالائز دوتا ہے یہ کس پہ شفٹ ہو جائے گا اکسیجن پہ تو ذرا غور سے دیکھو ہمارے پاس جو ریزونیٹنگ سٹکچر ایک اور بنے گا نائٹرو بینزین کا سٹوڈنٹ وہ کیسے ہوگا جی وہ ہوگا یہ والا یہ دیکھو جی سب سے پہلا کام کیا ہوا بچوں کہ جب یہ پائی بانڈ یہاں شفٹ ہوا تو ایک بانڈ آلریڈی مجود تھا ایک اور بھی چلا گیا تو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا دبل بانڈ یہ نائٹرو جن ویسے کی ویسے یہ بانڈ ہم نے کچھ نہیں کہا اس کو یہ نیگیٹیو چارج ویسے یہاں کیا ہوا ہے کہ پہلے ڈبل بانڈ تھا اب ایک بانڈ شفٹ ہو گیا ہے تو بچوں یہ دیکھو اس کے اوپر یوں کیا آ جائے گا نیگیٹیو چارج اور نیٹرو جن پہ کیا چارج ویسے کا ویسے پوزیٹیو کیونکہ ابھی بھی کتنے بانڈ بنا رہا ہے چار اور ایک بار یہاں سے بچوں کیا ہوا ہے بانڈ شفٹ ہو گیا ہے کس کی طرف یہاں پہ تو اس کاربن اب اگر آپ اس کاربن کو غور سے دیکھو اس والی کو تو بچوں یہ کتنے بارڈ بنا رہی ہے تین کون سے والے تین ایک دو اور ساتھ یہاں جو ہیڈروجن لگاتے ہیں ہم آپ کو بنا کے نہیں دکھاتے کیونکہ آپ آرڈی جانتے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ جو کاربن ہے یہ کتنے بارڈ بنا رہی ہے بچوں یہاں پہ تین تو اس کاربن پہ کون سے چار جانا چاہیے پوزیٹیو تو ہم جی اس پہ کیا لگا لیتے ہیں پوزیٹیو چار اور ہمارا ایک سٹرکچر یہ بن گیا جی کچھ ہی ہوں اب نیکس سٹرکچر غور سے دیکھئے گا میں کیسے بناتا ہوں بچوں اس کاربن کی اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو ہمارا بارڈ ہوتا ہے یہ پائی بارڈ یہ یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں چلا جائے گا جب یہاں جائے گا تو یہاں کیا ہو جائے گا ڈیول بارڈ اس کی ڈیفیشنسی تو پوری ہو جائے گی لیکن اسی دوران اس کاربن پہ کیا چار جا جائے گا پوزیٹیو کیونکہ پھر یہ کتنے بارڈ بنانا شروع ہو جائے گا تین تو غور سے دیکھو ذرا یہ ہمارا نیکسٹ جو سٹرکچر ہے بچوں وہ پھر کچھ ایسا بنے گا یوں ہمارے پاس یہ دیکھو یہ بارڈ یہاں شفٹ ہو گیا یہ اب ڈبل ہو گیا اس کو ہم نے کچھ نہیں کہا اس کو ویسے لکھتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کیا آ گیا ہے آپ پوزیٹیو چارج اس کو تو ہم نے اوپر والے کو کچھ نہیں کہا اس کو ہم ویسے لکھ دیں گے یہ نیٹروجن یہ اکسیجن پہ چارج یہ ہمارے پاس اکسیجن پہ چارج یہ نیٹروجن پہ پوزیٹیو چارج کچھ ایسے اب ذرا گوھر سے دیکھو ایک اور سٹکچر ہمارے پاس کیسے بننے والا ہے یہ ہے جی ریزونیٹنگ سٹکچر کا سائن ان لوگ کے لیے جن کو نہیں پتا بچوں یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے جی یہ والا پائی بانڈ بچوں یہ جو اندر ڈبل مانڈ ہے یہ شفٹ ہو کے یہاں آتا ہے تاکہ اس کاربن کی کیا ہو سکے ڈیفیشنسی کو پورا کر سکے اور آپ جانتے ہو بنزین کے اندر یہ جو پائی مانڈ ہوتا ہے یہ ڈی لوکلائز پائی الیکٹرانز ہوتے ہیں جو اس بنزین رنگ کے اندر کیا ہوتے رہتے ہیں سرکولیٹ ہو سکتے ہیں تو بچوں یہ دیکھو جیسے ہی یہاں یہ آئے گا اس کاربن پہ اب کیا چارج آ جائے گا پوزیٹیو چارج تو ہم اس کا سٹکچر یوں بلائیں گے بچوں یہ دیکھو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا یہاں آپ بانڈ آپ کے پاس بچوں یہ شفٹ ہو کے یہاں آ گیا ہے ایسے اور اس کاربن پہ اب کیا چارج آ گیا ہے پوزیٹیو چارج اس کو ہم ایسے ویسے لکھ دیں گے چلیں جی اب میں لاسٹ سٹکچر کی طرف جانے لگا ہوں بلکل ایسے ہمیں ایسا سٹکچر ملنے والا ہے جب ایسے ملے گا تو ہم لکھنا بند کر دیں گے بچوں یہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو بانڈ ہے اب اس کاربن کی دیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ڈبل بانڈ یہاں سے یہاں شفٹ ہوگا جیسے ہی یہاں شفٹ ہوتا ہے بچوں یہ والا بانڈ یہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا ایسے تو دیکھو ہمارے پاس نیکسٹ سٹکچر کیسے بنے گا جی یہ بانڈ ویسے کا ویسے بچوں یہ بھی ویسے اور اب ایک بانڈ یہاں پہ بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں اب سنگل بانڈ رہ گیا کیونکہ ڈبل ادھر شفٹ ہو گیا ہے نیٹروجن پہ ویسے کا پوزیٹیو چارج یہ اکسیجن پہ ویسے نیگیٹیو اور یہاں پہ کیا ہو گیا بچوں ڈبل بانڈ تو ذرا غور سے دیکھو صرف کیا کام ہوا ہے کہ بنزین کے اندر یہ جو پائی الیکٹران تھے اس کی کیا ہوئی ہے ڈی لوکالائزیشن اس کی شفٹنگ ہوئی ہے ایک کاربن سے دوسری کاربن کی طرف کیسے یہ دیکھو پہلے یہ والا مانڈ تھا یہاں پہ یہ صرف کیا ہوا ہے شفٹ ہوا ہے یہاں سے یہاں آیا یہاں سے یہاں گیا یہاں سے یہاں پہ تو اس طریقے سے اندر ڈی لوکالائزیشن ہوئی ہے اور اس ڈی لوکالائزیشن سے بچوں ہمارے پاس یہ جو مور کانٹریبیوٹنگ سٹکچرز بنے ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں ریزونیٹنگ سٹکچر یا پھر کانٹریبیوٹنگ سٹکچر اور ان کا فائدہ بھی سن لو کیا ہوتا ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کے جتنے زیادہ ریزونیٹنگ سٹکچرز ہوتے ہیں وہ کمپاؤنڈ اتنا ہی زیادہ کیا ہوتا ہے سٹیبل اور سب سے بڑی بات بچوں یہ میں جو ریزونیٹنگ سٹکچر ڈراک لاتا ہوں فینول کے یا آفینو اکسائیڈ آئین کے یا نائٹرو بینزین کے ان کا مقصد میرا صرف ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو کون سا کونسپٹ سمجھا سکوں آرٹھو پیرا اور میٹا ڈائریکٹنگ ایفٹ ان تینوں کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے بچوں ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کو کون سا سٹکچرز بنانے آنے چاہیے ریزونیٹنگ سٹکچر ریزونیٹنگ سٹکچر جب آپ کو آتے ہیں تو آپ اس کونسپٹ کو ایزی لی کیا کرتے ہو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو مزید کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہو میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اس کو انجوائے کرو تھانکیو سو مچ